اسلام علیکم آپ کی باجی آپ کو اپنے بلاغ میں بلیکار کرتی ہے تو شروع کرتی ہوں آج کا بلاغ یہ دیکھیں جی آج میں ڈالوں گی سبزیوں کا آچار گاجر مولی اور پتہ پھول گوپی اور شلجم کا آچار جو سب ہی گھروں میں بنتا ہے تو میں بھی آج وہ ہی کر رہی ہوں کیونکہ سبزیاں تھوڑی سی سستی ہوئی تھی اور سردیاں جانے والی ہیں اور رمضان آنے والا ہے تو میں نے کہا چلو رمضان کے لیے تھوڑا سا اپنے گھر کا ہی آچار ڈال لیتی ہوں تو یہ تین کلو کے قریب سبزیاں ہیں جو میں چھل رہی ہوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کروں گی کیونکہ یہ جو آچار ہوتا ہے پانی والا سبزیوں کا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے خاص کر سردیوں میں یہ بنتا ہے اور سردیوں میں یہ کھایا جاتا ہے کیونکہ ساگ کے ساتھ اور جو سبزیاں بنتی ہیں گوبی جیسے دپیر کو گوبی چاولو کی روٹی یا شلجم چاولو کی روٹی یا ساگ یا پلی یا مچھی بنتی ہے تو اس کے ساتھ یہ آچار بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ سبزیاں ہو اور چاولو کی روٹی ہو اور یہ آچار نہ ہو تو کوئی بات ہی نہیں بنتی تو اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ سردیوں میں سارے گھر میں ڈلتا ہے یہ اکثر تو یہاں میں بھی یہی کر رہی ہوں تو یہاں یہ میں مولی کو بھی کاٹ رہی ہوں اور یہ پھول گوبی بھی ہے ہماری دادی بھی آچار ڈالتی تھی اور وہ ٹیسٹی ڈالتی تھی کبھی کبھار ہم لے کر آتے تھے دادی سے تو اس کا جو پانی ہوتا تھا ہم بہت گھٹا گھٹا پی جاتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا وہ جو ہے گلے میں تھوڑا سا مزہ دیتا تھا پی تو لیتے تھے ہم وہ پانی لیکن رات کو پھر ہماری جو طبیعت ہوتی تھی وہ سانس بند ہو جاتی تھی اور پانی نکلتا تھا ناک سے خاصی ہوتی تھی کیونکہ یہ اس کے ہوتے ہیں اچار کے ساتھ کھٹا جو ہوتا ہے نا تو اسی لیے سردیوں میں یہ زکام کرتا ہے تو یہاں میں نے اس سردیوں کو دو رہی ہوں اس کا پانی نکال رہی ہوں میں مٹی جو بھی ہوتی ہے تو میں اس کو نکال رہی ہوں اور یہاں میں نے اس میں دو چمچ نمک کے ڈالے ہیں دو چمچ میں نے لال مرچ کے ڈالے ہیں اور ڈیر چمچ میں نے ہلدی ڈالائی ہے اور یہ مسترڈ کو میں نے دردرہ سا پیسا ہے تو بڑے دو بڑے چمچ میں نے مسترڈ ڈالے ہیں تھوڑی سی کلونجی ڈالی ہے اور تھوڑا سا ہی میتھی دانا میں نے ڈالائے اور اس کو مکس کر رہی ہوں تو اس کو مکس کر کے میں اس کو جار میں بھر رہی ہوں تو یہ تین کلو کے قریب آچار ہے تو نمک مرچ اتنا ڈالیں کہ ٹیسٹی بن جائے اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں کیونکہ سرکہ بھی بدار سے جو آچار ہم مگواتے ہیں یہی پانی والا تو اس میں سرکہ بہت ہی پڑا ہوتا ہے تو وہ سرکہ جو ہے تیزا بیت زیادہ کرتا ہے تو میں اس میں اتنا سرکہ نہیں ڈالوں گی اور یہاں میں نے گرین چلی بھی ڈالے ہیں اور لیسن بھی ڈالی ہے اور جو پیاز ہوتا ہے گرین پیاز اس کے نچلے والا پارٹ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور یہ ہے سرکہ تو یہ تین کلو ہے میرا آچار تو ایک کلو کے حساب سے میں ایک ایک چمچہ ڈالوں گی تو یہ تین بڑے چمچ ہیں تو یہ میں تین بڑے چمچ اس میں سرکے کے ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ زیادہ کھٹاس ہو جائے گی تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو میں اب اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس شہر کا پانی بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لیے اچار بہت اچھا بنتا ہے پانی کی حساب سے بہت ہی اچھا بنتا ہے اب میں اس کو ڈھکن دے کر دوپ میں رکھوں گی تین دن کے بعد میں دیکھوں گی یہ دیکھیں جی تین دن ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں جی مزیدار چٹ پٹا اچھا ریٹھی اور یہاں میں ٹیسٹ کریں کہ نمک مرچ اچھا لگ چکا ہے یا نہیں بہت ہی اچھا اور مزیدار بنا ہے اور اور یہاں لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں چھوٹا سا میرے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میرا یہ علاق کیسہ لگتا ہے اور یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گی بائی 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 بائی